وسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین شفاہ من جانب اللہ آج ہمارے ساتھ حکیم بابر صاحب موجود ہیں میں آپ کی اور بابر صاحب کے درمیان زیادہ ہائر نہیں ہونا چاہتا تو برد چلتے ہیں بابر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بابر صاحب جو آج کل فاش موویز جو بچے نئی جنوریشن ہماری دیکھیں ایک بہت بڑا افیکٹ ہے جو سوسائیٹی کے بچے خراب ہو رہے ہیں بچوں کے سوال نہیں ہیں وہ اس طرح جا رہے ہیں تو بچے آپ کے پاس جو میڈیسن دینے کے لیے آتے ہیں بابر صاحب آپ ان کو کیا سجیس کرتے ہیں اور کیا ان کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کے پاس کون سی میڈیسن ہے جو کس طریقے سے بیرا روی سے دودھ اک سکتی ہو شکریہ میں تو آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا شکریہ کہ آج کل کی یوں جنوریشن ہے اس کو جو یہ ڈروپس کی شکل میں بیماری آ رہی ہے ہاں لگی ہاری ویڈ سانل کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہی سٹور بھی زیادہ کی اس کی جو وجہ ہے وہ پتہ ہے کہ موبائلیتہ غیر علاقی استعمال موبائلیتہ جو غیر علاقی استعمال ہے جہاں جڑکے کرتے ہیں یا ٹینیس پچھے کرتے ہیں جو اس کا اصل کہیں نہ کہیں دور ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبل اس وقت جوان ہوتا ہے جب وہ کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہوا گاروالوں سے چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ بیماری کی سن سے بہتا ہے ان کو جریان اعتلاع قطروں کا شروع ہوتا ہے یا وہ کوئی بات کریں کوئی ایسی چیز کھائیں بعض جب ایسا ہے چھینک بیماری یا خاصی بیارگن کا قطران کرتے ہیں اس کے پہلی وجہ جو ہے میرے نسلی کا وہ ہے گیر سکھلاکین وہ بہر کا استعمال کرنا ایسی مووی دیکھنا جو چھوٹی ورمین نہیں دیکھنے چاہیے یہ پہلی وجہ ہے دوسری فاس فوڈ کا استعمال جیسے کی فرس کریں آج کل 18 سال دوڑ کی بات ہے دس سال کا بچہ پر کہتے ہیں وہی روز بردیل چاہیے تو ہمارا میدہ پیزہ پر دیلی تو نہیں ہے بردیل سپورٹ کرتے ہیں اوپر وہ گرم ہے ہر چیز اوپر وہ تکیر کواب ایک سا چیز بھی لی نہیں کھا کیا ہوتا ہے وقت سے پہلے موٹی وقت سے پہلے موان ہے آج کل تو بچے بھی میتے کی بیماری نیت تو بابر صاحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میڈیسن جوز کرنے سے کیا جیسے ایک جو بللت ہوتی ہے انسانی جو بللت ہے آپ کی بوڈی کے اندر کہ کچھ تائم کے بعد آپ کو کسی چیز کی نیڈ ہے جیسے کوئی ڈرگی بندہ ہے وہ اس کو نیڈ پڑتی ہے تو وہ سموکنگ کرتا ہے یا ڈرگز لیتا ہے جیسے یہ بچے برگر پیزا بانتے ہیں یا جیسے یہ ویرگز لگ کی فلمیں ہیں ایک تائم کے بعد کیونکہ آپ مذہبی پوائٹ افیو سے بھی اس کو کہیں تو میں نے سنا ہے کہ حضرت علی کا ایک پول ہے کہ اپنی تنہائیاں ان کو پاک کرو یعنی اکیلے تائم کے اوپر آپ کے اوپر شیطان کا عاملہ کہہ لیں یا آپ کی نیگیٹیف سوچ اس طرف جو جاتی ہے تو کیا آپ کے پاس ایسی میڈیسن ہے جو کسی بلت سے دون کر دیں کہ پچھا جب فاسٹ فوڈ مانگے تو اس کا دل نہ کرے وہ کھانے کو جب اگر وہ کوئی غیر اقلاقی فلمیں دیکھتا ہے تو میڈیسن نیوز کرنے کی اس کا مائد اس طرف نہ جائے کہ ایس طرح اسے دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ نفسیاتی دباؤ کا شٹار ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ایک دماغ میسیج کریے کرتا ہے چاہتے ہیں میں نے برے 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 تو اگر اس کو وہ مٹا پاوز کھائیں گے وہ شکی روز کھائیں گے تو یہ تو آج تل جنہیں نوجوان نسل مارے پاس آتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سیکنڈ آف سے وہ رہے برگن لے دیں اب وہ نہیں تمہیں پر پکھے تو ہمیں اس سے نہ کسی جیتے ہو تباہ نہیں سکتے ہاں ایسا ہے کہ ایسی میڈیسن ہے وہ استعمال کریں کہ ان کے اندر جو حتت اور کرمی پیدا ہو چکی ہے وہ جو بیمار ہے بیماری کی حق تک میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اس کے ان نفسی اختی دباؤں کو جو شکار ہیں وہ تو آپ نے آپ کو دکھر ٹرول کرنا ہے یا ان کے جو پیرنٹس ہیں ماں باپ ہیں انہوں نے دکھر ٹرول کرنا ہے میڈیسن ایسی وہی نہیں ہے کہ آپ نے برگر کھانا ہے تس تطریبی یہ برگر وہ دن نہ کریں ایسا نفس دلگل ٹھیک اور اور چیز بھی بتائیں کہ اگر باور صاحب یہ جو بیماری ہے قطروں کی یا تیریان یا اسلام یا مفتانہ کمزوری اگر اس کا بروقت اگر ہم علاج نہیں کرواتے تو کیا ان فیوچر جا کے اس کے کیا سیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں بندے کو کس طرح کے پرابلمز کریئے ہو سکتے ہیں اور وہ کیا شادی کے قابل رہتے ہیں بجے سے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیے کے اوپر یہ بھی چیزیں کہ وہ بندہ شادی کی قابل نہیں رہتا ہی ہو آپ اس کے بارے میں کیونکہ آپ کا پر یہ پروفیشن دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ وقت سے پہلنے جو نوجوان تینیز بچے ہیں وہ وقت سے پہلنے جو جسے بیماری کی طرف ابھی جا رہی ہیں اور سراب ہو رہے ہیں کہ ان کے مابا وہ مارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ رات پس ہوتا ہے جب صبح اٹھتا ہے تو سار اس کے کپڑے جو ہے نا وہ نباک ہوتے ہیں وہ جنگ جاتے ہیں اس کا لیز درماتہ اتنا نکل جاتے ہیں تو آپ اس کو کوئی دبااتیں یہ ٹھیک ہوئی اگر وہ علاج نہیں کرائیں گے تو یہ وہی بچے ہیں جو پچی سال کے بعد نفسیاتی دباؤں پر اپنے شکار ہو جاتے ہیں کہ گاروالے کہتے ہیں تمہارے شادی کرنے ہیں وہ کہتا ہے میں وہ کہتا ہے شادی کرنے ہیں وہ کہتا ہے میں وہ مارے پاس پھر آپ کے سامنے سارا در وہ بھی لڑکی آتے ہیں کہ وہ گاروالے شادی کرنے سکتے ہیں لیکن میں شاید اس کا بن نہیں کیونکہ انہوں نے اس وقت تا میں علاج پر آئے تو جو یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹھارہ سن سے کم بچوں وہ موبیل سے دور رکھیں اگر وہ موبیل استعمال کرتی ہیں تو آپ ان کا موبیل چیک کریں وہ سچ کیا کرتی ہیں وہ ان کے اوپر پوری نظر رکھیں ان کے پاس بیٹھیں کیونکہ وہ ایسی جو موبیل بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ اس کو غصور پہنے میں استعمال کریں نیرے پیلیوں میں استعمال کریں اچھا باور صاحب ایک اور فارہ آپ سے کہ انہوں دعا خانہ جو آپ کہہ اس سے اس بارے میں کیا ہے لا عمل افتیار کیا ہوئے کونسی میڈیسن ہے آپ کے پاس کتے ہیں کہ آئین پورس کے لیے مینوس کریں گے ہمارا ایک ہے اکسیر جریان پورس ہے وہ ڈیبلٹ فارم نے دو گئی صبح دو شاہر پاری سے کھا سکتے ہیں ایک ہے سفوف سالب سالب مصری اور موسری صفید انڈیا سے یہ رکھیں گے میں آپ کو دکھاوے دیتا ہوں یہ موسری صفید انڈیا ہے یہ افتیسام نہیں ہے اور یہ موسری صفید انڈیا ہے اور یہ تو دوزار کلو اور یہ ساٹھ زار پر کلو اس سے ہم نے تیار کی یہ سفوف سالب جو ایک چمچ و رزانہ دور میں استعمال کریں تو اس سے جریان تنامت پتروں کے علاوہ مادہ منی گاڑی ہو جاتا اور جو لوگ دو دلی استعمال کرتے فرم کے لئے ہم نے ایک ٹیفل فارم نے استعمال بنائی ہے ایک سیر جریان دو بلی چوبہ تو شامپانی سے استعمال کریں اس کی قیبت اٹھائیسو روپے ہیں گر بیٹھے مگوانے فلی سکین کے اوپر ایک نمبر آرہا ہے باقی ویڈیو پر ساندھ آئیے تو لائک شیئر کیجئے اللہ حافظ